آج صوبے سے بیہار میں اتنا کچھ ہو رہا ہے اور بیہار کے آسپاس اتنا کچھ ہو رہا ہے کہ ہم تو سجمجھ کنفیوزی آئے گئے ہیں کنفیوزی آئے اس لیے گئے ہیں کہ اتنا سارا گفیویدی بیہار کی راجمیت کو لے کر کے ہو رہی ہے کہ اس میں آپ کو سمجھیم نہیں آ رہا ہے کہ کیا اصلیت میں ہو رہا ہے ہے کیا اس کو کاؤنٹر کیے جانے کیا جا رہا ہے کیا سچ کو جھوڑ کرنے کیا جا رہا ہے کیا جھوڑ کو سچ کرنے کیا جا رہا ہے اور یہ سب چیزیں ایسی ہو رہی ہے جیسے کی یوکرین پر روس نے ویسپورڈ کر دیا ہو یا روس اچانک کمجھوڑ سمجھے جانے والا جو یوکرین ہے اس نے روس پر ویسپورڈ کر دیا ہو جہاں آج صوبے سے بیہار میں جس طریقے تھے گتیدیاں شروع ہوئیں شاپہ ماری شروع ہوئی سی بی آئی کی شاپہ ماری شروع ہوئی صرف پٹنا میں ہی نہیں ہوئی اور بتایا یہ گیا تھا سبتائید جگہ شاپے مارے گئے اس کے علاوہ گلگاؤں میں یہ بتایا گیا کہ ایک تیجسری یادو کے کسی سنگی ساتھی کا یا اس کے نام پر ان کے مطریہ کا کوئی ایک بن رہا ہے مال جس کا نام پہلے نہیں سنائی پڑا تھا اربن کیوٹ کر کے وہاں کچھ ہو رہا ہے وہاں شاپے ماری ہو رہی ہے اور پھر جیسا کہ آپ سب کو بتا تھا کہ نتیش کمار کے پالا بدلنے کے بعد میں آج بیہار میں بیہار ویدھان صفحہ میں آہ جسے سطر بلایا کہ آہم اس سطر کا دیش تو اس پیگر کا جناہ ہو تھا لیکن موقع کا فائدہ اٹھانا تھا تو جیسی کمار نے اس سے بڑھ گیا موقع کون ہو سکتا تھا تو وہ اس میں اپنے آپ کو انہیں بہومت ثابت کرنے کی بات کر دی انہوں نے جبکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی پہلے سے ہی ان کے پاس ایک سو چوچھوٹ ویدائکوں کا سامنسان تھا تو اس کی ضرورت تو تھی نہیں لیکن ایک موقع تھا موقع تھا تو آج بہت دن بات تیجے سوی یادوں نے بھی بہت شاندار تھا بھاشن دیا اور کہا کہ تھا ہم آہم سماج باتی ہیں اصلی والے سماج باتی ہیں آج سے فرس تک چیزیں اٹھا بٹھا دیں گے اور کچھ نہیں ہونے جا رہا ہے اور کیسا لگا کہ صرف جھوڑی جھوڑ چل رہا ہے سب جہے نیتیش کمار نے بھی بھارتی انتہ پارٹی کو کو کسنے کا ایک بڑھیا موقع ان کے ہاتھ میں ملا اور انہوں نے مکمتری نے بطور مکمتری بتایا کہ تھا بھارتی انتہ پارٹی کیسے بھارتی رہ گئی اب اٹھا لڑوانی کے بات جو جمانے کی بات دوسری آترتی تھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ تھا وہ بیپسٹ کے بڑے نیتاں سے ان کے پاس پون آ رہا ہے اور جو بھوش کی راجنیت کے سنکیت بھی دیتے ہیں لیکن کسی بھی حالت میں یہ سب معاملہ کسی کنفیوزن سے کم کاتا نہیں تھا اور ہم اسی لیے کنفیوزے آگئے تھے اور ہم اپنا یہ کنفیوزن دور کرنے کے لیے ہم نے یہ کیسے سجن کو چنا جو بیہار کی راجنیت کو بہت اچھے طریقے سے تو ملتے ہیں اجے کمار جی ہیں ہمارے ساتھ میں بیہار ٹائمز کے ساتھاپک رہے ہیں اور بیہار کی راجنیت کو بہت اس کی رگ رگ کو جانتے ہیں تو اجے جی آپ بھی کیا سجبوچ کنفیوزی آئے گئے ہیں یا آپ کو پتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو ہونا ہی تھا ہم بہت زیادہ کنفیوزی آئے تو نہیں ہے لیکن میں یہ سمجھتا رہا ہوں کہ بیہار کی پولٹیکس بہت سیمپل نہیں ہے میں نے دیکھتے میں نے پچھلے دو دسکوں سے تو بہت قریب سے دیکھا ہے بیہار کو یہ چیز تو بہت کلیر ہے کہ بیہار کی راجنیت جو ہے وہ دیش کے پولٹیشن کو سمجھنا بہت مشکل ہے بیہار میں راجنیت کس طرف چل رہی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ کس کروٹ بیہار کی راجنیت جائے گی یہ بھی کہنا مشکل ہے لیکن یہ ایک بہت کلیر میسیج بیہار سے جا رہا ہے کہ بیہار کی راجنیت آنے والے چناؤں میں جو بیس کا چناؤں ہوگا پارلیمنٹ کا چناؤں ہوگا اس میں بہت ایمپورٹنٹ رول پلے کرے گا اور سید اس کی بھنک جو ہے وہ بی جے پی جو سکیندر میں ابھی سرطہ میں ہے اس کو بھی لگ گئی ہے کہ بیہار جو ہے دو ہزار چاو بیس کا گیم چینجر سٹیٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو بیہار کی ستتی بن رہی ہے اس کے لیے بی جے پی کی بھی بڑی اگریسیو سٹریٹیجی بیہار کے ہی اب تیار ہو رہی ہے اور بیہار کے جو انٹرنل لیول پر جو بی ار کی پولٹیکل پارٹیاں ہیں ان کی راجنیت بھی نئے ڈھنگ سے ایک بیوستیت ڈھنگ سے آپس میں کوالیشن پاوم کر کے کھڑی ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بیہار میں یہ بڑا بہلے لوگ کو بڑا بسکل لگتا تھا کہ بی جے پی کو چھوڑ کر کے ساری پولٹیکل پارٹیوں کا ایک مجبورت کوالیشن بن جائے گا اس کی سمماونا بہت کم لگتی تھی جو بیہار میں بن گیا بی جے پی کے ووٹ پرسنٹیج جو ہے وہ نیتیس اور تیجسویل کے ووٹ پرسنٹیج سے کافی کم ہے تو بی جے پی کے لیے اب ایک نئی پوری راجریت بیہار میں ان کی پلیننگ ان کی سٹیٹیجی سب کچھ ان کو نئے ڈنگ سے ڈیپائن کرنا پڑے گا ان کو نئے طریقے کھوڑنے پڑے گے نئے سب سے بڑی بات ہے کہ بیہار ان کو ایک نئی لیڈرشپ کی ضرورت ہو رہی ہے چونکہ تیجسویل اور نتیس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آج کے دن میں بیہار میں ایک مجبورت لیڈرشپ کی ضرورت ہے بیہار کی لیڈرز تو دلیور میٹر کر رہے ہیں بیہار کی راجریت میں بیہار نے بی جی پی کی وہ اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے بلکل جیسے کہ میں نے بھی کہا تھا ابھی آپ سے کہا تھا کہ نتیش کمار کے پاس میں ایک سو چونسٹھ ویدائک ہیں اور جب ہم باتچیت کر رہے ہیں تب ہی یہ خبر آ رہی ہے کہ نتیش کمار کے ثمرتن میں ایک سو ساٹھ ویدائک آیا اور کہہ بات ہے کہ اس پار ہی رہنا ہے اور اس پار وہ ہیں بھی جہاں تک بی جی پی کی بات ہے بی جی پی ان کے لیے آپ نے کہا کہ تھا وہاں انہیں اگریسیو اپنانا پڑے گا تو اگریسیو روپ اپنانا پڑے گا یہ تو بات صحیح ہے وہ بات دوسری ہے کہ جو پچھلیا گھٹنا کرم ہوا وہ بینا ان کے ہائیور نیشن میں رہنے کی وجہ سے بینا ماننا ہے کہ وہ ہائیور نیشن میں رہنے کی وجہ سے ان کو یہ دیکھیں اس طریقے کے حالات کو دیکھنا پڑا آگے آنے والے دنوں میں کیا کریں گے اور اس سے بھی جاتا ضروری ہے کہ بیہار نے اپنا کوئی بڑا نیتر تو نہیں تیار کر پایا اتنے دن ستہ میں رہنے کے بعد بھی اس پر آپ کا کہہ کہنا ہے نہیں میں آپ کی بات سے بلکوئی لتفا کرتا ہوں کہ اتنے لمبے سمیہ تک بیہار میں ستہ میں رہنے کے باوجود بی جے پی نے اپنے پولٹیکل لیول پر بیہار میں کوئی بڑا impact create نہیں کر سکتا جبکہ بی جے پی پارٹی کے کام کرنے اور ایک طرح سے پورا وہ پورانا مانڈل ویو کا استعمال کیا گیا چناؤں میں لگا کہ وہ پوری طرح سے ایک بڑی گولبندی ہو گئی مانڈل وادی پارٹیوں کی اور اس کا اتنا بڑا impact ہوا کہ بی جے پی جیسے پارٹی بلکل ہاسیے پر چلی گئے ان کو پتہ نہیں چلا کی میری اس تھیتی تھی تاراب بھی ہو سکتی ہے بیہار میں تو یہ تو یہ بات ہے تو بی جے پی کو سماجی کروپ سے بھی بیہار میں ایک نیا اپنا کوالیشن پارٹنر بنا کھوچنا پڑے گا دوسرا رینبو سوشل رینبو جو ہے وہ ایک ان کا اپنا کھڑا کرنا پڑے گا آج کے دن میں بی جے پی جو ہے ایک بڑے سے سماجی کا دائرے سے اپنے آپ کو پارٹی جوڑ نہیں پائی ہے ان کے لیڈرشپ کو تو انہوں نے کھڑا کیا ہے خاص کر کے او بی سی جاتیوں کے بیچ سے انہوں نے لیڈرشپ کو تو کھڑا کیا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن آج کے دن میں بھی بی جے پی ان کو کاؤنٹر کرنے والے لیڈرشپ کو نہیں کھڑا کیا ہے یا پارٹی موبیلائز نہیں کر سکی ہے اس نے بڑے سیکشن کو تو سائد جب تک اس سیکشن میں ڈینٹ نہیں کریں گے تو نیتیس اور تیجسویک کا جو کوالیشن ہے ایک فارمیٹیبل کوالیشن ہو جائے گا بیہار میں اور بیہار کی چالیس سیٹیں آنے والے پارلیمنٹری چناؤں میں بہت اہم ہوگے اس لیے میں نے کہا کہ بیہار جو ہے وہ نیتنل لیبل پر گیم چینجر پروو ہو سکتا ہے تو اس لیے بیہار کی ستھی جو آنے والے دوزان چوبیس کے چناؤں کے پہلے راجنیتی کروپ سے بنے گی اس میں بی جے پی کو اپنے لیبل پر ایک مجبوط رن نیتی کے ساتھ اتارنا پڑے گا نہیں تو بیہار کی لڑائی بہت آپ کہہ رہے ہیں کہ بیہار کے لڑائی بہت ترسین ہو جائے گی لیکن کیا سوال ہے کہ یہ سمبھاونا اس کی جتی ہے خاص طور سے جب آپ نے پہلے ہی یہ گوشت کر دیا ہے کہ نیتیش اور تیجسوی کی جوڑی ایک formidable combination ہے تو کیا وہ پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے کیا وہ بھردیندہ پارٹی کے پاس ایسی چناؤتی ہے کہ وہ بلکل مطلب ان کے پاس کوئی سمبھاوناوں کا کھیل کتنا بڑا ہے کیا پردان مندری کی نیترت کو لے کر کے لوگوں میں جو آکانشاہ ان راجوں میں دکھتی رہی ہے وہاں پر وہ دکھے گی کی نہیں دکھے گی اس کے ادھاروں آپ نامیں بھی کہہ سکتے ہیں ہاں میں بھی کہہ سکتے ہیں میں ادھاروں بتا ہوں چاہے وہ پندرہ کا چناؤ ہو یا پہلے کا چناؤ ہو یا بعد میں بھی پندرہ کے بعد والے چناؤ ہو اس میں آپ سمجھ سکتے ہیں تو اب جو بی جے پی کے پاس جو ڈیڑھ سال کا لگ بگ یا انہیں دو سال ہے جو بھی آپ مانیں سمیں بچا ہے کیا سمبھاونا ہے اس کے لیے کیونکہ بیدھار بیدھانتما کا چناؤ ہو تو آگے ہے پہلے پہلے پارلیمنٹ کے چناؤں میں بیہار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بھومی کا بہت بڑی ہونے والی ہے کیونکہ یہ پوری سمبھاونا ہے کہ نیتیز کمار ایک ایمپورٹنٹ دعوے دار کے روح میں راستی پلک پر آئیں گے اس کی تیاری انہوں نے کر لی ہے اور یہ ان کے سٹیٹمنٹ سے ان کے پارٹی کے لوگوں کے سٹیٹمنٹ سے یہ سب چیزیں جھلک رہی ہے چاہیے جائے گٹ بندھن توڑنے کا بھی ایک بڑا کارن رہا ہے کہ نیتیز راستی راجنیت میں آنا چاہ رہے ہیں اور آگلے چناؤں میں دان منتری کے دعوے دار کے روحے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے یدی نیتیز کمار اگلے پارلیمنٹری الیکشن میں راستی راجنیت میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں گے تب بیہار کا چناؤں بڑا انٹریسٹنگ ہو جائے گا چونکہ وہ بیہار ایک ایپورٹنٹ لیڈر سنٹرل کی پولیٹکس میں جب وہ ترنے کی کوشش کرے گا تو اس کا کیا اثر لوکل لیول پر ہوگا کیونکہ ابھی تک پارلیمنٹ کے جتنے چناؤں ہوئے ہیں پچھلے دو تین چناؤں تو اس میں آپ دیکھ رہے ہو کہ بیہار کی جنتہ نے کموں بیسی موڈی پر اپنی آستہ جتائی ہے اور بڑا مجبوطی سے بیہار کے چناؤں میں جو ریزلٹ رہا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے دو چناؤں میں وہ بلکل ایک طرفہ رہا ہے تو یہ ایک بڑی اسم باونا پتی ہے کہ اگر نتیس راج کے راجنیت پہ آتے ہیں اور موڈی دوسری طرف رہیں گے تو بیہار کی جنتہ جو ہے اس موقع پر اپنے راجنیتک بیویک کا کس طرح حصہ بال کرے گی یہ بہت بڑی بات ہے دوسری جہاں جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں نتیس کمار کی یا بیہار کی تو بیہار تے صرف بیہار کے بل پر تو بہت کچھ نہیں حاصل کیا جا سکتا ہے کیوں کیونکہ بیہار سے زیادہ بڑے راج بھی وہاں اپنے دیش میں موجود ہیں جس میں کوئی سمرسن میں ہے کوئی ویروز میں ہے یہ ایک الگ دیکھنا ہوگا تو اس سے تو صرف کام نہیں چلنا ہے یہ بات دوسری ہے کہ جب تک وہ آہ شوشل رینگو ڈیشنل لیویل بنے گا تب وہ بات دوسری بنے گی نہیں تو راجتہ کی معاملہ سے موجود ہے ہم لوگ اب بھی تے بہت آگے کی بات تر رہے تھے لیکن جس سے میں کنپیوزی آ گیا تھا وہ یہ معاملہ تھا جو آج سوئے سے جو گتویدی چل رہی ہے اس کا کیا سچ مچ کچھ پروحاؤ پڑھنے والا ہے یا جیسے بیہار میں نوکری کے بدلے لالو جیبر عاروب رہا کہ نوکری کے بدلے جمین لی انہوں نے چھار کروڑوں کی جمین چھبیت لاکھ میں ہتھیا لی تھی سات ایسی لینڈ ڈیل ہوئی تھی جس پہ بھارتی انتہا پارٹی نے شکایت کی اور پھر لیتیش کمان نے خود ہی اس کو آگے بڑھایا تھا اس معاملے کو لے کر کے تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ یہ بات بیہار کے لوگ مانیں گے میں تو راشتی فلک پہ چھوڑ دیجئے کیا کرے کی نہیں کرے کیا ایک الک سوال ہے لیکن کیا بیہار کے لوگ اس کو مانیں گے یا اس کے ویروت میں جائیں گے یا سمرسن میں جائیں گے یا وہ بھی یا یہ والا معاملہ بھی جاتی میں ہی جگڑ در کے ختم ہو جائے گا مجھے نہیں لگتا ہے کہ بیہار کے چناؤں پر اس کا بہت بڑا اثر ہونے والا ہے کیونکہ اپنے نبے کے دور کو بھی دیکھا ہوگا بھی دیکھا ہوگا کہ جس سمجھ یو این بیسواس وہ یہ تھا پوری تیاری ہوتی تھی کہ لالو جی کو اریسٹ کرنا ہے پھر وہ جیل جانے کا بھی دور ہوا لیکن اس پوری راجنیتی گھٹنا کرم کے بیچ میں دیکھیں گے کہ راجت کو راجنیتی گروپ سے بہت بڑا کوئی نقصان نہیں ہوا ان کی جو ان کا ووٹ پرسنٹیج تھا وہ آلماسٹ مینٹین رہا ایک چھوٹے سی بیریٹ میں تھوڑا سا کمان لیکن بیس پرسنٹ کے آس پاس ان کا ووٹ مینٹین رہا ورس ٹائم میں بھی تو یہ کلیر کٹ کو ایک میسیج جرور نکل کے آتا جو ان کے پور ہونٹر ہیں ان کے لیے تو خیر بلکل ان کا کوئی خاص مطلب نہیں ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے چاہے سی بی آئی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاہے کتنے چھاپے ہو جائیں چاہے کتنی بھی چیزیں ہو جائیں بیہار کی جنتہ پر اس پر بہت زیادہ آپ مانتے ہیں کہ اثر نہیں ہوگا لیکن کیا آپ مانتے ہیں کہ یہ جو گلگاؤں والا ماملہ ہے یا اور اگر آپ جائیں تو رانچی میں جیسا وہ بات دوسری کی رانچی کا ایک الگ پیرلل ماملہ چل رہا ہے اور جہاں پر اور دوسری باتیں ہوئی ہیں وہ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے کیا میں یہ جاننا جاہتا تھا کہ کیا اس آروپ رکھتے آروپ کا کاؤنٹر کرنے میں یا اس میں اور اب جیسے آج دیکھا کہ تیجی سے اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے جاتا بشواس کے ساتھ کر رہے تھے وہ تیجی سے یادوں نہیں نیجر آ رہے تھے جو بھی حال میں پیدان سبھا کا جو ساتھ رہا ہوا تھے جو بھردان مندری تھے جو بھاشنوں پڑھ رہے تھے بڑا عجیب ہو گریب ٹھیکس پڑھ رہے تھے اور آج وہ بہت اچھے تھے بھاشنوں دے رہے تھے نتیش کمان نے بھی خوب جم کر کے بھاشن دیا بھارتی انتہ پارٹی کو توڑنے بھارتی انتہ پارٹی سے الگ ہونے کے معاملے پہ بھی اپنی پوری بات رکھتی تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس پورے پرکڑ میں اس سے ان کو ایک لاب ہی ہوگا کیونکہ آج ایک موقع بھی تھا ان کے پاس دکتور بھی تھا سی بی آئی کے چھاپے کو کاؤپر کرنے کی بھی چیتھیں تو کیا ان کو لاب ہی ہونے جا رہا ہے یا کچھ اور ہوگا نہیں دیکھیں اس پہ ایک بہت یہ جو ریڈ ہو رہا ہے اس میں سی بی آئی کس طرح سے ان کے خلاف سبوتوں کو ایک اٹھا کرتی ہے لوگوں کے سامنے لاتی ہے اس کا بھی فرق پڑے گا چونکہ کیول ریڈ ہونے سے لوگوں میں اب اس طرح کا impact چونکہ یہ continuous process چاہ رہا ہے پورے دیس میں دیکھئے گا کہیں ڈلی میرے ڈھوڑا ہے کہ جھارکھنڈ میرے ڈھوڑا تو جنتا کو وہ پہلے والی بات نہیں ہے کہ کسی نیتا کی credibility ایک آئی کن کے دیمار میں اس ریڈ سے بہت نیچے چلے جائے گی وہ سمبھاونا تو اب نہیں ہے چونکہ جنتا اب ان سب چیزوں سے نیتاؤں کو اوپر دیکھتے ہیں ان کو مانتی ہے کہ یہ سب رسٹا چار اور یہ سب جو ہے اس میں ساری political party involved ہیں ساری طرح کی نیتاؤں کا involvement ہے اس لئے ان کو بہت زیادہ اوڑ کے جہن پر اس کا اثر نہیں ہوتا ایک چیز یہ دوسری جو آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس میں ایک بڑا important part ڈکل کے آئے گا کہ بیہار میں left corruption کے خلاف ان کا ایک مجبوط stand رہا ہے خاص کر کے cpi ml communist party یہ مجبوطی سے کھڑی رہی ہیں کبھی بھی انہوں نے سیدھا کوئی سمجھوتا نہیں کیا ہے تو کیا ان سب ثبوتوں کے بعد وہ rjt کے ساتھ کتنی مجبوطی سے کھڑی رہیں گے یا اپنی آواز بھی ان کی نکل کے آئے گی کہ corruption کے مددے پر ہم کم سے کب ان کے ساتھ نہیں ہیں دوسری چیز نتیز کمار جیسے politician جنہوں نے کہا کہ ہم crime criminalism سے ہمارا کبھی کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے تو corruption اس میں تیسرا سی corruption ہے تو کیا corruption پر نتیز کمار کا stand کیا ہوگا کیونکہ پندرہ میں آپ دیکھئے ہیں کہ پندرہ کے پہلے جب انہوں نے اسے ساتھ ٹوڑا تھا تیجسوی کا تو اس سمائے ان کا بلکل ساری پندرہ کے چناؤں کے بعد تو اس میں یہ clear cut stand انہوں نے لیا تھا کہ انہوں نے corruption پر پوزیشن clear نہیں کی ہے corruption پر جو ان کو صفائی دینی چاہیے تھی انہوں stand بدلے گا یہ important بات ہے کہ جو اپنے آپ کو ایک ڈیفرنٹ پولیٹیشن کے روپن ریوز کمار پروجیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کیا اس مطلب پر وہ compromise کریں گے یا اپنی individuality کو maintain رکھیں گے اور دوسری چیز یہ left پارٹیاں جو ہے جو corruption کے مطلب پر اپنے آپ کو compromise نہیں کرنے کی بات بات کرتی ہے تو ان کا stand کیا ہوگا چونکہ یہ coalition کی یہ بڑی important players یہ بھی ہیں یہ 164 کا جو figure ہے جو ان کو confidence دے رہا ہے اس کے پیچھے سب سے بڑی بات ہے کہ یہ comfortable figure اس لیے آ رہا ہے کہ left کا پورا سپورٹ ہے اور جی ڈیو اور تیجر سوی کی پارٹی آر جی ڈیو ان کا ایک coalition بنا ہوا ہے تو اس میں left and جی ڈیو کس طرح کا stand لیتا ہے یہ important بات ہوگی جی مجھے لگتا ہے کہ اب فیلحال اس پہ بات کرنا بیکار ہے کہ چھاپے پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے کہاں پڑھ رہا ہے کہتے پڑھ رہا ہے کس کے کس کے یہاں پڑھ رہا ہے یا اس کو جب کوئی اس کا نتیجہ آئے تب تو سمجھ میں آتا ہے گرگاؤں گرگاؤں والے پہ لے کر کے تیجر سوی نے کہی دیا کہ میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اس کے اترکت جو چھاپے پڑھ رہے ہیں جھارگن میں وہاں تو دوسری کہانی ہے خنن کو لے کر کے بہت بڑی آم بیوات چل رہا ہے اور آم اور تو اور وہاں جو آم ہمارے مکمنتری ہیں ان کے سیوگی جو ایک سجن ہے پریم پرگاج مہد ہے ان کے گھر میں تو ایک فورٹی سیبن کی دو دو فورٹی سیبن ملی ہے اور ساٹھ ستر ساٹھ ستر گولیاں بھی ملی ہوئی ہیں کارٹوس بھی ملی ہوئی ہیں عوید واننگ کا معاملہ تھا اور وہ اس پریم پرگاج جو سجن پہلے کبھی انڈا سپلائی کیا کرتے تھے آج کل وہ نجنے کیا کیا سپلائی کر رہے ہوں گے وہ کیا کیا کتنی بڑی ان کے پاس میں ان کی اوقات ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے لیکن وہاں پہ بھی ہمیں انتظار کرنا ہوگا کیا سچمچ سی بی آئی کو ثابت کر پاتی ہے یا صرف ایک شاپے ماری تک ہی معاملہ رہتا ہے یا یہ کہ سی بی آئی ثابت کر لے گی تو اس کے بعد پھر کیا دوسرا چران ہوگا کیا اگلے دو چار چھے دس دن میں اس کی تحتی کے بعد میں ہیمن سورین کی شریمتی جی وہاں تیجس تیجسوی کی ماں جراولی دیوی کی جیسے مکمتری بنی تھی ویسے ہی بنیں گی یہ آنے والا وقت بتائے گا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس میرے کنفیوزن کو دور کرنے کی کوشش کی اور شاید پاٹھک بھی اور شروطہ بھی اس سے دور ہوں گے اس کا نفیوزن کو دوسر کرنے میں شکریہ اور شکریہ